سٹرابریز کھانا کس کو نہیں پسند سٹرابری تو ہر کوئی کھاتا ہے تو چلیں آج چلتے ہیں سٹرابری کا فیس پیک تیار کرنے جو کہ آپ کا سنگل ورپ نہیں کرے گا وہ ملٹی پرپس آپ کا فیس پیک ہوگا اور بہت زبردست ریزرٹ دینے والا ہے تو چلیں without wasting your time فیس پیک بنانے کی طرف چلتے ہیں چلیں جی یہاں میں نے لے لی ہیں دو سٹرابریز ٹھیک ہے اور یہ والا جو ہے ایک سپون اس کو میں نے ہنی کا لے لیا ہے شہد لے لیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پر راو ملک لے لیا ہے وہ بھی اس میں سے ون ٹی سپون ہی ہم use کریں گے اور یہ والا ہمارا optional ہے کہ ہم یہ لیں یا پھر یہ ہمارے پاس ارکے گلاب ہے یا پھر یہ لیں ٹھیک ہے جن لوگوں کو ارکے گلاب سوٹ نہیں کرتا تو وہ راو ملک لے سکتے ہیں اور دونوں چیزیں مطلب اپنی مرضی کی کوئی ایک چیزے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں تو لازمی طور پر آپ نے اس ریمیڈی میں کرنی ہی کرنی ہے فیس پیک بنانے کے لیے تو اب میں آپ کو فیس پیک بنا کر دکھاؤں گی اور اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ فیس پیک کیا کیا کرنے والا ہے آپ کی سکن پر یہ دیکھیں جی میں نے یہ فوق کی ہیلپ سے اس کو میں نے کر لیا ہے اچھے طریقے سے اور یہ میں نے اوپر کا جو ایریا تھا اس کا وہ ریموف کر دیا تھا ٹھیک ہے اوپر کا پارٹ اور یہ میں اس طریقے سے بلکل اتنا کر لینا ہے کہ اس کا جوس نکل آئے اور یہ پلپ جو ہے وہ الگ الگ ہو جائے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو اچھے سے کر لیا ہے جو ہنی والا باؤل تھا اس کے اندر میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے سٹوبریز کو اب اس کے اندر رہ گیا روز وارٹر یا پھر یہ راو ملک اس کو میں یہاں پر استعمال کریں راو ملک تو اس کو میں ون ٹی سپون یہ والا یہ ابھی تو کام آرہا تو ہم دو ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پورا ہو جائے گا یہ اس طریقے سے لیں جی آج بڑے مزیدار سی جو ریمیڈی ہے وہ آپ لوگ کو دے رہی ہوں اور کمال کرنے والے ہیں یہ آپ کی سکن پر چلیں جی فیس پیک ہو گیا ہمارے پاس یہ ریڈی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ اس کی کنسسٹنسی چیک کریں جتنا زبردست یہ کام کرنے والا ہے یہ ہو گیا ریڈی اب بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کی سکن پر کیا ورک کرنے والا ہے اور کیا زبردست مزا آنے والا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد ایک تو یہ آپ کی سکن کو ڈبل ورک کرے گا ڈبل ورک میں بتا دوں کہ یہ جو فیس پیک ہے وہ نہ صرف آپ کا ایز ای ماسک یوز ہوگا آپ کا ساتھی ساتھ یہ سکربنگ کا کام بھی کرے گا آپ سکربنگ کا کام کیسے کرے گا وہ میں آپ کو بتا دوں سٹوابری جو ہوتی ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے نا آؤٹسائیڈ پہ نا اس کی آؤٹر باڈی پہ بیڈز ہوتے ہیں بہت مائنر مائنر بیڈز جو کہ ہماری سکربنگ کا پارٹ پلے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ نوٹس کریں گے تو بلیک بلیک کئی جگہ نظر آ رہے ہوں گے کرنا کیا ہے آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو لے کر ہاتھ پہ لے لیں سپون سے لے لیں تو بریش سے لے لیں جو بلیچنگ کا بریش ہوتا ہے فیس ماس کا بریش ہوتا ہے وہ لے لیں اس سے آپ اپنے پورے فیس پہ لگا لیں اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں چھوڑنے کے بعد آپ نے جب اس کو واش کرنا ہے تو واش والے ٹائم پہ آپ نے اس کو واش نہیں کر دینا ہلکا ہلکا فیس کو گیلا کر کے آپ نے سکربنگ سٹارٹ کرنی ہے اور سکربنگ کرتے ہیں یوں سرکلور موشن میں یہ والی فنگر کو چھوڑ کے یہ والی فنگر سے ہم ایسے سکربنگ کرتے ہوئے سرکلور موشن میں پورے فیس پہ ہم کیا کرتے ہیں سکربنگ کرتے ہیں اب یہ فیس پیک دو کام تو کر رہا ہے اب اس فیس پیک کو استعمال کرنے سے آپ کیا کیا ریزلٹ پائیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ آپ کی سکن کو بریٹن سائٹ پہ لے کے جانے والا ہے یہ فیس پیک جو ہے یہ آپ کی سکن کے جن کے اوپن پورز ہیں ان کو بلوک کر دے گا ایسی پرپرٹیز جس میں پائی جاتی ہیں سٹاربری میں کہ آپ کی جو سکن ہے اگر ڈلنس کی سائٹ پہ جا رہی ہے ڈی ہائیڈریٹڈ ہو رہی ہے جو کہ بڑی ڈل سی بڑی رف سی سکن واضح ہو رہی ہے تو اس سکن میں بھی بہت زیادہ انرجی پیدا کر دے گا ہائیڈریٹڈ کر دے گا اس کے علاوہ اگر کسی سکن پہ پیگمنٹیشن ہے نشان پڑے ہوئے تو یہ سکربنگ کا پارٹ پلے کر رہا ہے تو سکربنگ کے پارٹ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈیڈ سکن ہے وہ آہستہ سر ریموو ہو رہی ہوتی ہے اور مزے کی بات یہ ٹیننگ کو بھی ریموو کر رہا ہوتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا دی اس کے اندر موجود ہے سکربنگ کے چھوٹے چھوٹے بیڈز ٹھیک ہے تو سکربنگ تو پھر رضایٹ سے بات ہے کہ یہ کام کرتی ہے سکربنگ کا میں نے آپ کو میتھڈ بھی بتا دیا اور اس کی میں نے آپ کو پراپٹیز بھی بتا دی کہ یہ کام کیا کرنے والا ہے تو دیر کس بات کی جلدی سے یہ فیس پیک تیار کریں اور شادی کا ویسی سیزن چل رہا ہے اس کو تیار کریں اور یہ بتا دوں کہ ویک میں آپ نے اگر اس سکربنگ اس کو یوز کرنا ہے تو ٹوائس اویک یوز کرنا ہے اور اگر آپ نے اس او ماسک یوز کرنا ہے تو آپ ڈیلی ویسز میں بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے سکربنگ کو ہمیشہ ٹوائس اویک کرتے ہیں اور اس سے زیادہ استعمال نہیں کرتے کیونکہ سکن جو ہوتی ہے وہ سنسٹیو ہوتی ہے اور جب ہم زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں تو سکن ہماری سنسٹیو ریڈنس کی طرف چلی جاتی ہے پھر ریڈنس سے آہستہ آہستہ بڑھتی بھی بڑے ایشوز آ جاتے ہیں تو میکسیمم جو سکربنگ کا ٹائم ہے وہ صرف ورسیف ٹوائس اویک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ماسک آپ لوگوں نے ڈیلی بیسز پہ بھی اپلائے کر لیں اچھا دی ایکنی پران سکن جو ہوگی نا جہاں پہ ایکنی ہوگی سکن پہ وہ لوگ سکربنگ کو کرنے سے وائیڈ کریں گے سکربنگ نہیں کریں گے کیونکہ سکربنگ جو ہوتی ہے نا وہ اس سکن پہ ہوتی ہے جو نیٹ ہوتی ہے میری سکن آپ لوگوں کو بلکل نیٹ نظر آ رہی اس پہ کوئی دانہ نہیں ہے تو بلکل پلین سکن پہ میں سکربنگ کروں گی اور اگر کہیں مجھے ایک یا دو پیمپل نظر آ رہے ہیں تو میں اس ایریا کو چھوڑتے ہوئے باقی ایسے سے مساج کرتے ہوئے ٹھیک ہے میں سکربنگ کر لوں گی لیکن اگر جن لوگوں کی بہت زیادہ شدید والی اکنی ہے کہ کوئی حصہ رہا ہی نہیں گیا کہ جہاں پہ آپ آپ ایزیلی اس طرح سکربنگ کے لئے فنگرز کو گھما سکو تو وہ لکھ سکربنگ نہیں کریں گے ٹھیک ہے سکربنگ سے ایکنی جو ہے وہ بڑھ جائے گی سو ایکنی والے لوگ صرف ایزا ماسکی یوز کریں لگا کے پورے فیس پہ اور جب واش کریں تو اتنا زیادہ زور سے رب کر کے نہیں واش کریں آہ اسطہ اسطہ یوں کر کے بس اس کو واش کریں تاکہ ان کی ایکنی کو ایکنی کے لئے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا پلین سکن پہ آپ سکربنگ کے لئے بھی استعمال کریں ماسک کے لئے بھی استعمال کریں چلیں جی فیس پیکٹ میں نے سکن پہ لگا لیا ہے اور سکن پہ لگاتے ہوئے ایسا زبردست مزیدار فیل ہوئے اتنا سوفٹ ابھی لگاتے ہوئے فیل ہوئے سکن پہ تو جب اس کو ریموو کروں گے تو سکن کتنی پیاری ہونے والی ہے زبردست اور کمال مزا آنے والا ہے آپ لوگوں کو بھی ریزرٹ جیسا بھی ملے نا آپ لوگوں نے کامیر میں بتانا ہے سکن اتنی پیاری زبردست فیل ہو رہی ہے اور اس کو میں ریموو کر کے آپ لوگوں کو ریزرٹ بھی دکھاتی ہوں ابھی دھوڑی دیر میں کمال میں کہہ رہی ہوں اوے ہوئے والا ریزرٹ ہے زبردست میری سکن ایسی زبردست سوفٹ اور مویسچر ہو گئی ہے دکھا رہی ہوں کتنا کمال زبردست اس کا ریزرٹ ہے آپ لوگوں کے سامنے دیکھیں بلکل بھی سکن کریکی نہیں فیل ہو رہی اور سکن ہائیڈریٹڈ ہے اور مزا آگیا ہے امروز استعمال کر کے اس کے لئے میں آپ لوگوں کو جاتے جاتے ایک اور ٹپ دے دوں وہ یہ کہ سکن پہ کبھی بھی دریکٹ سکرابنگ کرو ماسک کرو کچھ بھی کرو ڈریکٹ ایسے ہی ٹاول بغیرہ سے رگڑ کر کے نہیں کرتے ہیں اس کو ڈرائے آپ نے لینا ہے ٹیشو اور یہ ٹپ ٹپ کر کے آپ نے اس کو اپنی سکن کو ڈرائے کرنا ہے ضرورت نہیں ہے آپ کو بہت زیادہ رگڑنے کی کیونکہ سکن نازلک ہے بہت زیادہ سنسٹیو پارٹ آپ کی سکن آپ نے ایک تو اس کے اوپر اپلائے کیا ہے کچھ نہ کچھ اور وہ اس ورک آؤٹ سے گزری ہے تو آپ کو ٹاول بغیرہ نہیں use کرنا آپ نے اس طرح ٹیپنگ کرتے ہوئے اپنی سکن کرنا ہے جتنا آپ نے سکن کا خیال رکھیں گے اتنا زیادہ آپ اپنی سکن کو ہیلدی پائیں گے ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جن کی ہیلپ سے آپ اپنی سکن کو گلوئی ہیلدی اور مزیدار بنا سکتے ہیں میری طرف سے واو فیس پیک کا ریزرٹ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور اس فیس پیک کو استعمال کر لازمی کمنٹ کر بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو اس کا ریزرٹ کیسا ملا سچ چلتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملتے ہیں اب تک کے لیے لا فیض